ڈرامی کا آواز کنگ لیئر جو کہ بریٹن کا بادشاہ ہے کہ محل میں ایک تقریب سے ہوتا ہے لیئر اپنی تین بیٹیوں گانڈرل، ریگن اور کولڈیلیا کے ساتھ محل میں موجود ہے اس تقریب میں گانڈرل کا خامت البینی اور دریمیانی بیٹی کا خامت کورنوار بھی موجود ہے لیئر کے خاص درباری گلوستر اور کینٹ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ ڈیوکہ برگنڈی اور کینگ آف فرانس بھی کولڈیلیا سے شادی کرنے کے ارادے سے اس تقریب میں آئے ہوئے ہوتے ہیں چونکہ لیئر اب محسوس کرتا ہے کہ وہ اب پورا ہو چکا ہے اس لیے اپنی کینگڈوم وہ تینوں بیٹیوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے وہ ایک شرط رکھتا ہے وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے کہتا ہے کہ وہ اس سے جتنی محبت کرتی ہیں اس کا اظہار کریں گانڈرل اور ریکن بڑھا چاہا کر لیئر سے محبت کا اظہار کرتی ہیں جس سے لیئر بہت خوش ہوتا ہے جب کولڈیلیا کی باری آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے کولڈیلیا کے اس جواب پر لیئر کو بہت زیادہ حصہ آتا ہے اور وہ کولڈیلیا کو جہدہ سے آگ کر کے اپنی کینگڈوم دو بڑی ویٹیوں میں تقسیم کر دیتا ہے بادشاہ کا ایک خاص درباری کینٹ کولڈیلیا کے حق میں بولتا ہے تو لیئر اسے میں اسے جلا وطن کرنے کا حکم دے دیتا ہے اب ڈیو کا برگنڈی تو کولڈیلیا سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے جبکہ کنگ آف فرانس کولڈیلیا سے شادی کر کے اسے فرانس لے جاتا ہے کنگ لیئر کے ایک درباری گلوسٹر کے دو بیٹے ہوتے ہیں بڑا بیٹا ایڈگر جو کہ جائد اولاد ہے جبکہ ایڈمن ناجائد بیٹا ہوتا ہے جائد بیٹا ہونے کی وجہ سے ساری جیداد ایڈگر کو ملے گی اور ناجائد بیٹے ایڈمن کو کچھ نہیں ملے گا ایڈمن ایک چھوٹا لیٹر لے کر گلوسٹر سے کہتا ہے کہ یہ خط ایڈگر نے لکھا ہے جس میں اس نے اپنے باپ کو مارنے کا پلائن بنایا ہوا ہے اور جب ایڈگر گھر آتا ہے تو ایڈمن اسے اپنے باپ کے خلاف بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ پر سامنے نہ جائے کیونکہ اس سے ایڈگر کی جان تو خطرہ ہے بادشاہ ساب سے پہلے اپنی بڑی بیٹی کے پاس رہنے کیے جاتا ہے اور اپنے ساتھ ایک سو نائٹ یعنی جنگ جو بھی لے کر جاتا ہے کینٹ بھی بھیس بدل کر آ جاتا ہے لیئر اسے نہیں پہچانتا اور اسے اپنا پرسنل اٹینڈٹ بنا لیتا ہے اوسوارڈ جو کہ گانڈرل کا چیف سرونٹ ہوتا ہے اپنی مارکن گانڈرل کے ہدایات کے مطابق لیئر کے ساتھ بڑے برے طریقے سے پیش آتا ہے جس پر کینٹ اوسوارڈ کو لڑکاتا ہے اور کینٹ کے عمل پر لیئر بہت خوش ہوتا ہے گانڈرل لیئر سے شکایت کرتی ہے کہ اس کے نائٹس محور خراب کر رہے ہیں لیئر گانڈرل کے اس رویے پر حیران ہو جاتا ہے اور گانڈرل کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کا گھر چھوڑ کر ریگن کے پاس جانے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ خط لکھتا ہے جس میں وہ ریگن کے پاس رہنے کے فیصلے کے بارے میں ریگن کو اگہہ کرتا ہے لیئر کا یہ خط کینٹ ریگن کو دینے چلا جاتا ہے اس پر فول لیئر کا مزاگ اڑاتا ہے کہ زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریگن بھی لیئر کے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو سلوک اس کی بڑی بیٹی نے کیا ہے فول کی اس بات پر لیئر کہتا ہے کہ اس نے سب سے چھوٹی بیٹی کوڈیلے کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی کی ہے جب لیئر اور گانڈرل کے درمیان جھگڑے کا ریگن اور کارنوال کو معلوم ہوتا ہے تو وہ دونوں لیئر کو نظر اتاز کرنے کے لیے گلاؤسٹر کے محل میں چلے جاتے ہیں گلاؤسٹر ریگن اور کارنوال کو بتاتا ہے کہ اس طرح ایڈگر اسے مارنے کا پروگرام بنا رہا ہے اب کینٹ بھی گلاؤسٹر کے محل میں آ جاتا ہے اور لیئر کا خط ریگن کو دے دیتا ہے جب کینٹ خط کے جواب کا انظار کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سامنا اوسوارڈ سے ہوتا ہے کینٹ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور اوسوارڈ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے کینٹ کو گدام میں بند کر دیا جاتا ہے ایڈگر ایک بھیکاری کا بھیج بدل لیتا ہے اور اپنا نام ٹوم رکھ لیتا ہے لیئر جب کینٹ کی واپسی کا انظار کرتا ہوئے تھک جاتا ہے تو وہ بھی گلاؤسٹر کے محل میں آ جاتا ہے لیئر جب دیکھتا ہے کہ کینٹ گدام میں بند ہے تو وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے لیئر مزید پریشان تب ہوتا ہے جب ریگن لیئر کی بجائے گانڈرل کے حق میں بولتی ہے اور کہتی ہے گانڈرل نے ٹھیک ہی تو کیا ہے کیونکہ اس کے نائٹس وہاں محول خراب کر رہے تھے اب گانڈرل بھی گلاؤسٹر کے محل میں آ جاتی ہے اور دونوں بہنیں مل کر ان حالات کا ذیمہ دار لیئر کو ٹھہراتی ہیں باہر طوفان آنے والا ہوتا ہے لیکن طوفان کے باوجود لیئر گلاؤسٹر کا محل چھوڑ کر چلا جاتا ہے کینٹ جب لیئر کے لیے کوئی ٹھیکانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات ایک جنٹلمنٹ سے ہوتی ہے جو کینٹ کو کورنوال اور المینی کے درمیان اختلاف کا بتاتا ہے وہ کینٹ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فرانس کی آرمی بریٹن پہنچ چکی ہے کینٹ جنٹلمنٹ کو ایک خات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دور کے مقام پر جا کر کورڈیلیا کو دے دے طوفان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے لیئر کا غصہ اور طوفان کا غصہ دونوں برابر میں بڑھ رہے ہوتے ہیں کینٹ لیئر اور فول دونوں کو ایک جھوپڑی کی طرف لے جاتا ہے لیئر کہتا ہے کہ اس کے دماغ میں بھی طوفان چل رہا ہے گلاؤسٹر ایڈمنٹ کو بتاتا ہے کہ اسے ایک سیکرٹ لیٹر ملا ہے جس میں بریٹن پر حملے کے بارے میں انفرمیشن ہے وہو ایڈمنٹ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ لیئر کو تلاش کرنے جا رہا ہے گلاؤسٹر کے چلے جانے کے بعد ایڈمنٹ یہ معلومات کورنوال تک پہنچانے کا پرگام بناتا ہے تاکہ وہ کورنوال کی حمایت حاصل کر سکے ایڈگر جو ایک بھیکاری کے بھیس میں ہوتا ہے اس کا سامنا کنگ لیئر سے ہوتا ہے لیئر سمجھتا ہے کہ یہ آدمی جو بھیکاری ہے یہ بھی اپنی بیٹیوں کے برے رویے کا شکار ہوگا اور لیئر اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے گلاؤسٹر بھی وہاں آ جاتا ہے کینٹ اسے بتاتا ہے کہ لیئر کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے ایڈمنٹ کورنوال کو بتاتا ہے کہ گلاؤسٹر لیئر کی مدد کر رہا ہے اور سیکرٹ لیٹر کے بارے میں بھی بتاتا ہے کورنوال گلاؤسٹر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتا ہے گلاؤسٹر کینٹ کو کہتا ہے کہ وہ لیئر کو دور کے مقام پر لے جائے جہاں فرانس کی آرمی آئی ہوئی ہے گلاؤسٹر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گلاؤسٹر کو سزا کے طور پر اندھا کر دیا جاتا ہے اس دوران ایک نوکر کورنوال پر حملہ کرتا ہے کورنوال بھی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے تلوار نکال لیتا ہے لیکن وہ نوکر کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے جب گلاؤسٹر اندھا ہو کر بھٹک رہا ہوتا ہے تو ایڈگر جو بھیکاری کے بھیج میں تھا اسے دوار کے مقام پر پہنچا دیتا ہے گلاؤسٹر خود خوشی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن ایڈگر اسے بچا لیتا ہے البینی گانڈرل سے اس لیے غصہ سے پیش آتا ہے کہ گانڈرل اور ریگن نے لیئر کے ساتھ اچھا نہیں کیا لیئر کی خراب حالت دیکھ کر کورنوال کو بہت تارس آتا ہے جب لیئر کو کورنوال سے ملنے کا کہا جاتا ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ نائنصافی کی تھی کورنوال کے مرنے کے بعد ریگن ایڈمن کے پیار میں پاڑ جاتی ہے اور اوسوارڈ کو بتاتی ہے کہ وہ ایڈمن سے شادی کرنا چاہتی ہے گانڈرل بھی چاہتی ہے کہ اس کے خاند البینی کو ایڈمن قتل کر دے تاکہ وہ دونوں شادی کر سکیں ایڈگر کی اوسوارڈ سے لڑائی ہو جاتی ہے اور اوسوارڈ مر جاتا ہے لیئر کو کورڈیلیا کے کیمپ میں لیا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں اور لیئر کچھ بہتر محسوس کرتا ہے ریگن آرمی کی کمانڈ ایڈمن کو دے دیتی ہے اب گانڈرل اور ریگن دونوں ایڈمن سے محبت کرتی ہیں اس دوران جنگ ہوتی ہے اور ایڈمن کی آرمی کورڈیلیا کی آرمی کو شکست دے دیتی ہے کورڈیلیا اور لیئر کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے البینی ایڈمن سے دونوں قیدیوں کی رہائی کا کہتا ہے لیکن ایڈمنڈ انکار کر دیتا ہے البینی اب گانڈرل اور ایڈمنڈ دونوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیتا ہے ایڈگر نائٹ کے بھیس میں آتا ہے اور ایڈمنڈ کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے اور ایڈمنڈ اس لڑائی میں مر جاتا ہے ایڈمنڈ مرنے سے پہلے بتاتا ہے کہ اس نے لیئر اور پوڈیلیا کو فانسی دینے کا حکم دے دیا ہے ایڈمنڈ سے محبت کی وجہ سے گانڈرل ریگن کو زہر دے دیتی ہے جس سے وہ مر جاتی ہے اس کے بعد جب گانڈرل کو ایڈمنڈ کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ بھی خودکشی کر لیتی ہے جب سولجر لیئر اور کورڈیلیا کو مارنے جاتا ہے تو کورڈیلیا تو مر جاتی ہے اور لیئر سولجر کو مار کر خود بچ جاتا ہے لیکن کورڈیلیا کی موت پر اتنا غمگین ہوتا ہے کہ اس غم میں لیئر کی بھی موت ہو جاتی ہے البینی برٹن کا بادشاہ بان جاتا ہے البینی ایڈگر اور کینٹ دونوں کو انتظامی امور سنبھالنے کی زمداری عدینے کی آفر کرتا ہے ایڈگر تو یہ آفر قبول کر لیتا ہے لیکن کینٹ انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے شیر کتر میں احتilo 효 Joining دونوں کو انتظامی بشمتظップ دونوں کو انتظامی بدایی Ray